اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ میں ہوں اسی بن ساری ویلکم ٹو مائی چینل کی رن فیشنین دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں دامن کے اندر گرم سلائی کے ذریعے بورڈر کے ساتھ لیس ریٹیج کرنا لیس کو بلکل ہم گم کر دیں گے دیکھیں ہم نے لگائی بھی ہے اور پیچھے بورڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کی کمیس کی لمبائی کم ہو جاتی اور آپ کو اپنی کمیس کی لمبائی بھی بڑھانی ہوتی ہے جیسے ہماری کمیس کی لمبائی چھتی ساری ہے اور ہمیں ٹھارٹی ایٹ چاہیے تو ہم اس کے دامن کے اندر بورڈر کو بھی بڑھتا ہوا لگائیں گے ٹھیک ہے اور لیس کو بھی گھوم کر دیں گے لیس کو بھی بڑھتا ہوا لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لیس لی گئے لیس پوری چھپ جائے گی پیچھے سے لیس نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے پیچھے کپڑا لیا ہے پلٹاوے کا اس کی فینیشنگ پٹی یہ آپ دیکھ لیں اس پر میں نے زیرو کی بگرم لگائی ہے تاکہ یہ بہت فینیشنگ کے ساتھ ہے جب میں پورا بنا لوں گا تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو خود سمجھ میں گا کہ یہ کتنا فینیشنگ سے نظر آ رہا ہے یہ بورڈر پر ہی میں نے زیرو کی بگرم لگا لیے اور بورڈر کو تھوڑا بڑھتا ہوا رکھا ہے ٹھیک ہے اب اس بورڈر کو ہم اس طریقے میں ہلکا سا فال کر دیں گے تو دوستو آپ ویڈیو پوری ووچ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت شوٹ شوٹ طریقے سے آپ کو بہت زبردست ٹرک سکھائی ہے کہ آپ اپنے دامن کے اندر لیس کو کس طریقے سے فینیشنگ کے ساتھ اٹیش کر سکتے ہیں گم کر کے اور بورڈر کو بھی آپ نے بڑھتا ہوا لگانا ہے وہ بھی گم لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ بورڈر کی اتنی سلائی جو آ رہی ہے یہ فالتو اس طرف کپڑا ہے کمیس کا اور یہ ہم نے کمیس کے ساتھ سے کٹنگ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہم لپکی سلائی کے ذریعے لیس کی جو نیٹ میں سے سلائی نظر آ رہی ہے بورڈر کی پرنٹ نظر آ رہا اس پر ایک سلائی لگا دیں گے لیس کو پہلے ہم بورڈر کے ساتھ اٹیش کر لیں گے اپنی سلائی کے ساتھ کتنا ہمیں بورڈر چاہیے جتنا بورڈر چاہیے اتنا ہم لیس کے اوپر اٹیش کر رہے ہیں لیس کو سلائی کے ساتھ اٹیش کر دیا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ ہم نے پوری لیس اٹیش کر لی ہے دوستو اب جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہ الٹی سیٹ سے سلائی نظر آئے گی تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے یہ فینشنگ کی پٹی جو پیچھے بورڈر کے پیچھے آئے گی اور لیس کی پیچھے آئے گی اس کو رکھنا ہے سیدھی طرف کر کے ٹھیک ہے اور پھر اس کے جو لیس والا حصہ تھا سیدھا حصہ بورڈر کا وہ اس طرف رکھنا ہے اور جو ہماری سلائی نظر آ رہی ہے اس سلائی کے بلکل اوپر سلائی لگانی ہے ایک اور ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو بلکل فینشنگ کے ساتھ پوری سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا بورڈر پر سلائی لگا لی ہے اب میں اس کا پورا فائنل لک دکھاتا ہوں آپ کو کر کے اور اس کے اوپر ہم اس طریق اس طریقے سے لگائیں گے پریس وغیرہ کیسے کہیں گے آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا اب ہم نے یہ پوری سلائی کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس پر اس طریقے دیں گے سب سے پہلے ہم نیچے والے پٹے کو اس طریقے سے دیکھیں یہ بورڈر میں دکھا رہا ہوں کہ لیس آئی گی بڑھتی بھی تو لیس پوری چھپ جائے گی اندر گھوم ہو جائے گی اور لیس کا جو فالتو کی پیس ہے وہ پورا گھوم ہو جائے گا فینیشنگ کے ساتھ آپ کی لیس آئی گی پیچھے کی طرف سے لیس کا کوئی کا چرہ نظر نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو اپنے کپڑے کو اس طریقے سے ہاتھ سے چھوڑتے جانا ہے اور اس طریقے لگاتے جانا ہے اب ہم نے پوری اس طریقے اس کے اوپر لگا لیں گے پھر آپ کو دوسری طریقے سے بھی پریس کریں گے اس کے اوپر دو طریقے سے پریس ہوئی گی ہم نے اس طریقے سے پریس لگا لی تھی اب ہم اپنے بورڈر کو پکڑیں گے بورڈر کو اوپر کی طرف کھیشتے جائیں گے اور سیٹ سے لیس کو کھیشتے جائیں گے ہلکہ لکا ٹھیک ہے لیس کو ہلکہ لکا کھیشیں گے ہم اور بورڈر کو پکڑیں گے اور اس طریقے لگا دیں گے اس طریقے سے ہم اپنے پورے بورڈر پر پریس کر لیں گے ہم نے پورے بورڈر پر پریس کر لی ہے اب مارکر کی مدد سے ہلکے ہلکے ٹرک مارک لائیں گے کہ کتنی سلائی میں ہمارا بورڈر دبے گا ٹھیک ہے دوستو تو ہم نے ٹرک مارک لگا لیے اب ہم اس کو کیچی کی مدد سے کٹنگ کر لیں گے فالتو جتنے بھی کپڑا ہے ہمارا بورڈر کا ہم نے ایکسٹرا بڑھتا پاس لے لیے تھا اقصال چھوٹو جائے تھا پھر بعد میں دکھا دوتی ہے پھر کھولنا پڑتا ہے تو آپ بھی ایسے ہی کریں ہم نے ایکسٹرا بڑھتا ہوا لے لیں بہلے بعد میں کیچی کی مدد سے کٹنگ کر دیں اب ہم نے اس کو جو فالتو کپڑا وہ کٹ دیا اور جو ٹرک مارک آ رہے تھے اس ٹرک مارک کے اوپر سلائی لگانی ہے اور دونوں طرف سے چاک ہم نے پہلے سے فال کر کے بنائے ہوئے چاکوں پہ بھی بورڈر لگایا تھا ہم نے تو وہ تو اوپر سے تھاپ کے لگا دیا تھا تو اس لیے اس کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کوئی بھی لگا لیتا ہے اوپر سے تھاپ کے چاک فال کرنے کے بعد تو یہ دوستو یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ٹرک مارک لگائیں اس کے پر اپنے سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد اپنے بورڈر کو فال کرنا ہے بورڈر کا سیدھا والا ایسا سیدھی طرف آ جائے گا کمیس کے اور اس پہ ایک سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو نظار اس طرح سے پکڑتے جائیں اور اپنے سلائی کو کمپلیٹ کرتے جائیں لیتز بڑھتی بھی آ گئی بورڈر بڑھتا ہوا آ گیا آپ کا ٹھیک ہے دوستو اور پیچھے کپڑا فینیشنگ کے ساتھ بلکل بڑھتا ہوا آ گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فینیشنگ کے ساتھ کیونکہ ہر کام فینیشنگ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا بیس میں جھول بول آ جائے اور ببلنگ بن جائے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا مزا نہیں آتا پیس کے اندر اب آپ ہمارے اس بورڈر کے اندر پیچھے کی فینیشنگ پٹی کے اندر دیکھ لیں کہیں پہ بھی جھول نہیں آ رہا میں بھی آپ کو الٹا کر کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں الٹا کر کے دکھا ہے آپ کو دیکھیں آپ ہمارا پیچھے کپڑا کس طریقے سے فینیشنگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آگے ہمارا بورڈر کتنا پیارا لگ رہا ہے سائٹ کے کپڑا نکلنا تھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا فول کرنا ہے مگر اس سے پہلے تھوڑی تھوڑی سی یوچو لگانی ہے تاکہ آپ کو آسانی پیتا جائے ترپائی کرنے میں پکڑنے میں مشکل نہیں ہو ٹھیک ہے ہلکا سا فول کرنا اس طریقے لگا دی تاکہ یہ بیٹھے جائے اب دوبارہ یوچو لگائیں گے ہم اس کے اندر یہ جو فول کر لیا ہم نے یہ ہلکا سا کسی یوچو لگائی تھی اب ہلکا سا کسی دوبارہ یوچو لگائیں گے بلکل اور پھر اس کے اوپر پھر پریس لگا دیں گے تو یہ ہمارا بورڈر بیٹھ گیا دیکھیں کتنا خوبصورت کے ہاتھ بیٹھا ہے خوبصورتی کے ساتھ بیٹھا ہے فینیشنگ کے ساتھ اب اس کے اوپر ہم کریں گے ترپائی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ترپائی سٹارٹ کر دی اب ترپائی کر لیں گے اس کے اوپر اور ہمارا بورڈر ہو جائے گا کپلیٹ تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پہ نئے آنے والے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ملیں گے انشاءاللہ نئس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اب ہم اس کو سیدھا کر کے بھی دکھائیں گے آپ یہ بورڈر ہمارا دیکھیں اور ملاحظہ کیجئے اور مجھے زیادت دیجئے اللہ حافظ